کو خطرہ ہے جیل میں اور بیسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے یہاں جتنی کپیسٹی ہے اس سے دہرے سے بھی زیادہ یہاں پریزنرز کو رکھا گیا ہے جو جن کو سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیرے کر سکیں سٹریچ کر سکیں اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرہ لگا دیا ہے جو ہمیں مشرہ بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے چونکہ پولٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منحدم کر نہیں سکے ہیں بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا اور ان کا پولٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا جو سولہ مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے رواہ رکھا تھا یہ کیر ٹیکرز جن کو میں چیر ٹیکر کہتا ہوں یہ چیر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے صاحب کا اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب کر جو ہے وہ بدستور جاری اور ساری ہے سو وہ تو ختم نہ کر سکے تو اب ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں ابھی دیکھئے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے ایک شخص کہتے ہیں کہ جنوری میں تو بہت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل اور پھر ان کے جو ہے جو نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے الیکشنز تو ہوتے رہتے رہے ہیں پہلے معیشت کا مسا کے معیشت اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیر ٹیکر یا چیر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے جو ہے ما شاء اللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں اکیس کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے اور جب یہاں جلسہ کرتے وہ جلسی ہے جلسی وہ اس طرح کی ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کام ہے لہور جیسی کانسٹیٹیونسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں سپوکس پرسن جو ہیں چیف آرگنائزر جو ہیں وہ اتنا اکٹھانی کر سکتے کہ چھوٹی سی گلی میں پانچ ہزار بندہ بھی لے کر آ جائیں اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے اور پھر اس میں بھی نارے لگتے ہیں اس میں بھی نارے لگتے ہیں چور چور کے تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی پلس جو ہے جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو ایک جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا وہ ان کو فیل وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے آپ کرنے کیا آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فرار رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں یہی خطیہ ہے کہ جیسے سابقہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہر دل عزیز قائد پاکستان کا اٹھتا ہے وہ بھڑتا ہے تو اس کو یا تو ہنری کسنگر کے ذریعے بھٹو کو دھمکی ملتی ہے کہ تم نے اگر ایٹم باوم جو ہے بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اور ہنری کسنگر یا امریکہ کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر پائے لیکن ہم نے جو ہے زیاؤلحق اور مولی مشتاق کے ذریعے اپنے وزیر اعظم یعنی بابا شہید ذلفقار علی بھٹو کو ہم نے زیاؤلحق اور مولی مشتاق اور اس وقت کے آرمی چیپ کے ذریعے ہم نے اس کو لہد میں اتار کے پھانسی دے کر قبر میں جو ہے دفن کر دیا اب بھی عمران خان کو یہ تو نہ کر سکے ڈانلڈ لو کے ایک دھمکی پر کہ اگر تم نے وزیر اعظم کو ہٹایا تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ہم نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے ایک غلامی کرتے ہوئے لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو جناب آپ نے کہا تھا چھوٹی کرا دو ہم اتنے غلام اور تابدار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائیفر کا تیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے سو ایسے میں اب آپ دیکھئے کہ پھر بھی گراف ختم نہ ہوا پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی گیلپ پول آیا ہے اس میں ساٹھ فیصد جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے ساٹھ فیصد نہیں ہوا ہے تو اس لئے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب وہ ختم نہیں کرا سکے اس کا اس کا گراف ختم نہیں کر سکے تو آپ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کا تو آج دوشرا بی بی کی یہی درخواستی کہ جناب اس کی زندگی کو خطرہ ہے انشور کیجئے گا ان سارے جو یہاں کے جو ہے انٹیریل منسٹری ہے منسٹری ڈیفنس ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پریزن آثورٹیز ہیں آئی جی پریزن ہے ان ساروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کی زندگی کو جو ہے کھلوار نہ کریں عمران خان کے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا جو بی بی نے اظہار کیا ہے بشرا بی بی نے اپنی پیٹیشن میں کہ سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے بھی اس کو دیا جائے گا اس کی زندگی کو جو ہے موقع جائے گا تاکہ اور اس پر ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی اجازت ہو کہ ڈاکٹر اس کا معینہ کرے کھانا دینے سے پہلے تاکہ اس کی پیورٹی اس کی جو ہے اس میں کسی قسم کی لغزش اور ملاوت کھانے میں نہ کی جائے تاکہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے معاخذ ہے اور انڈر ٹرائل پریزنر ہے وہ کوئی سزا یافتہ یہاں نہیں ہے انڈر ٹرائل پریزنر کے بے گناہ ہوتا ہے انلسیز پرو بن گلٹی سو اس لیے ان کی زندگی اور ان کی جو ہے خوراک اور ان کا جو ہے انوائنمنٹ اس کو محفوظ کیا جائے اور اس لیے یہ پرسوں کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اس کو فکس کیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہ باور کروائیں گے میں نے بین الاقوامی قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے پاکستان کے قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے فشلے سارے جو پریسیڈنٹس کا بھی حوالہ دیا ہے اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی سے بیروکرسی is more loyal than the king himself جو کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جی شیخ رشید ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ڈیفائنس کی یہ عالم ہے کہ عدالت ایک میں چھوڑتی ہے پرویزلائی کو دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں یہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح شاہ محمود قریشی کو ایک میں اٹھاتے ہیں دوسرے میں کر دیتے ہیں اور یہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کے قیادت کے خلاف ہو رہا ہے چونکہ پی ٹی ٹی آئی کو ایز جماعت نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اس کا گراف عوامی طور پر سہتے پر اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے ان کو خوف ہے خان سے اور خان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں سین سے اور اس لیے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک بہت بڑا ثانیہ ہوگا ہم نے ذلفقار علی بھٹو کو شہید اسی طرح ہوتے دیکھا ہے ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو اسی طرح ہوتے شہید دیکھا ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا مزید نقصان ہو اور عمران خان کو بھی جو ایک خاکم بدہن کوئی اس کو نقصان پہنچے کیونکہ پاکستان کی عوام پاکستان کی ریاست پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے اس لیے توالت اور تو سلسل اسی میں ہے کہ ایک شفاف الیکشنز کروائیں یہ چیر ٹیکر نہ بنیں چیر ٹیکر بن کے یہ شفاف الیکشن کرائیں اور جمہور جسے چاہتی ہے جمہوریت کا مطلب ہے عوام جسے چاہتے ہیں اس کو حق کے حکم ورانی دیں جو آئین کا تقاضہ ہے اور ملک تاکہ آگے بڑھے کیونکہ ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ہی معاشی استحقام آیا گا اس وقت لوگ عوام جو ہے وہ بلک رہے ہیں دس کروڑ سے زیادہ غربت کی دیوریت